بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر موسیم اور یہ ہے مائی ہیلٹ کلینک جیسے کہ آج کل کی صورتحال اصلاف زدگان اور ان علاقوں میں جہاں پانی کھڑا ہے وہاں پہ بہت سے پہلے بھی مریض تھے لیکن اب یہ ایک اور مسئلہ جو پانی کی وجہ سے ہے وہ اور بڑھ رہا ہے اور پھر آنے والے دنوں میں بہت سے وارڈ انفیکشنز اور مچھوں سے مکھیوں سے پھیلنے والی بیماری ہیں جو ہیں بہت سے مریض ایسے بھی آ رہے ہیں جو ب تو وہ بچوں کے اوپر یا ان کے جو چھوٹے لگی ہوئی ہیں زخم ہیں اُن کے اوپر مکھییں بیٹھتی ہیں تو ایک چیز خدارہ آپ خیال رکھے ہیں کہ کبھی بھی زخم کے اوپر مکھی کو نہ بیٹھنے لیں مکھی جب بھی زخم کے اوپر بیٹھتی ہے وہ وہاں انڈے دیتی ہے وہ انڈے آپ کو نظر نہیں آتے اور وہ زخم کے اوپر رہتے ہیں اس کے اوپر ہم کیا کرتا ہیں کہ زخم کے اوپر پٹی کر دیتا ہم پٹی دے کر ان کو انوائرمنٹ پروائید کرتے ہیں جس سے وہ انڈوں کے اندر مزید لاروہ نکلتے ہیں اور وہ میگٹس کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بچی جو بچاری ایک بیک ورڈ ایریا سے آئی اور اس کے سکھم کے اندر اسی طرح پہلے سنگ پل اوپر مکھییں بیٹھتی رہی اور مکھیوں نے وہاں انڈے دیئے اور انڈوں سے اندر سے یہ سونیاں نکلتی اور یہ کھاتی رہی اور ابھی بھی اتنی اور اس کی سمیل اور اتنا یہ بچاری درد والی دردناک صورتحال میں تھی اور اس کا ابھی پھر اس کا اپریٹ کیا موسیقی اور یہ مٹی کا تیل مگٹس آئل سپیشل ایک اس کی ہوتی ہے ہم کمپوزیشن کا بناتے ہیں اور وہ پھر ڈالا جاتا ہے جس میں ایک زیادہ کونٹینٹ مٹی کے تیل کا ہوتا ہے اس سے پھر یہ جو سونیاں یہ مرتی ہیں اور وہ پھر ہم ایک ایک کر کے نکالتے بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کے اندر مکھییں نہ بیٹھیں اور مزید انڈے یا مزید سونیاں نہ بنیں تو یہ اتنا تکلیف دے عمل ہے اور اتنا تکلیف دے صورتحال ہے تو آپ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ زخم کو ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ زخم پر پانی گیلا نہیں کرنا گیلا کریں گے خراب ہو جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا زخم کو ہم لوگ ہسپتالوں میں بھی پانی سے ہی دھوتے ہیں اور جو ڈرپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے شاید قدرت کی ایک یہ واحد چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو پاک بھی کرتا ہے اور انسان کے سارے جراسیموں کو یہ واش بھی کرتا ہے اور اس کا نام ہے پانی اور ہم اس کو پتہ نہیں کون تھا جو یہ بتا گیا کہ پانی نہیں لگانا اور وہ اسی طرح گندے رہتے ہیں اور مہینوں مہینے لوگ زخم کو صاف نہیں کرتے دھوتے نہیں ہیں اور اس کا صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر سنڈییں اور مکھییں اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے اور اس کا حرجانہ یوں ہمیں بھکتنا پڑتا ہے تو امید ہے کہ اس بات کو اگر سمجھ سکیں تو بہت سے افراد کا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ رفی محسن کو دیجئے موسیقی 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 موسیقی